بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں عبدالحادی ان کا سوار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کیا مرد اپنے زیر ناف بال یا بغل کے نیچے کے بال بال صفہ سابون یا اسی طریقے سے کریم اور پاورڈر کے دریئے سے صاف کر سکتا ہے اور عورت کے لئے کیا حکم ہے پریز رہنمائی فرمائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اصل تو زیر ناف کے بال ہو یا بغل کے نیچے کے بال ہو ان کے بارے میں اصل حکم تو یہ ہے کہ ان کو صاف کی جائے ان کی صفائی کی جائے کس طریقے سے صفائی کی جائے اس کے بارے میں فقاہ کرام نے مرد کے لئے فقہ کی کتابوں میں جیسے شامی وغیرہ کے اندر یہ سراحت کی ہے کہ مرد کے لئے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے زیر ناف کے بال ہو یا بغل کے بال ہو مرد ان کو بلیٹ کے دریئے سے یا اس طرح کے دریئے سے ان کو صاف کرے یہ مرد کے لئے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر مرد اپنے زیر ناف کے بال ہو یا بغل کے نیچے کے بال ہو اگر وہ بال صفہ صابون کے دریئے سے یا کریم یا کسی پاودر کے دریئے سے اگر صاف کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے دریئے سے بھی وہ صاف کر سکتا ہے لیکن عورتوں کے لئے عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے زیر ناف کے بال ہو یا بغل کے نیچے کے بال ہو عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ کریم وغیرہ کے دریئے سے صاف کر لے کیونکہ اگر وہ ریزر وغیرہ سے یا بلیڈ اور اس طرح سے اگر اپنے زیر ناف کے بال صاف کریں گی تو ان کی کھال چونکہ ملائم ہوتی ہے اور لوہے کے استعمال کرنے سے ان کی کھال سخت ہو جائے گی اور عورتوں کے لیے چونکہ کھال ان کی ملائم ہوتی ہے ملائم رہنی چاہیے اس لئے ان کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بال جو غیر ضروری بال ہیں وہ ان کو کریم کے دریئے سے یا جو پاورڈر آتے ہیں یا بال صفہ سابون آتا ہے ان کے دریئے سے صاف کرے تو یہ عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے باقی اگر عورت اپنے بال اس طرح وغیرہ کے دریئے سے یا بلیڈ سے صاف کرتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی کر سکتی ہے فقد واللہ عالم